اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت کوسار پول سٹیشن کے باہر موجود ہیں تمام ملازمین قائدین جلوں نے گرفتاری کے بعد دعائیں کی مضمتی بیان جاری کیے اور ایک مکمل کمپین چلائی وفاق کے ساتھی ہو پنجاب سے ہماری قائم مقام چیر پرسن میڈم رکسانہ پنجاب کی تمام یونینز اسوسییشنز راجہ طاہر صاحب یہاں پہ آئے بھی ہمارے پنجاب کے صدر خیبر پاکتونکوا کے ہمارے قائدین جنہوں نے ایک بیان جاری کیا اور صبح آنا تھا میں تمام ملازمین کا ایک تبہ شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ واضح کرنا چاہتا ہوں انتظامیہ کو بھی حکومت کو بھی اور آپ تمام ملازمین کو کہ یہ فرد واحد کی لڑائی نہیں ہے یہ اجتماعی حقوق کی لڑائی ہے آل گورمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس میں شامل کوئی ایک سکیل کا ملازم ہو کوئی فرد ہو کوئی یونین ہو کوئی اسوسییشن ہو اگر اس پہ مشکل وقت آئے گا تو آل گورمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی یہ صرف اداروں کی نشکاری تو ہمارا آخری ایجنڈا تھا جسے ٹاپ پہ لے آیا گیا جو دیگر ہمارے مطالبات ہیں جس میں تنقاؤں میں تفریق کا ایشو پینشن اسلحات نافذ کر کے ملازمین کا معاشی قتل جو کیا جا رہا ہے اس میں میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملازم قواب وردی کے اندر ہوں یا بغیر وردی کی ہوں یہ ہماری اجتماعی لڑائی ہے جو ظالمانہ ٹیکسس کے حوالے سے معاملات ہیں ملازمین کی ریگلورائزیشن ہو اپگریڈیشن ہو پنجاب کا میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بڑا کلیر کٹ شاید میسیج آ رہا تھا کہ شاید افیلیشن نون لیگ کے ساتھ ہے بیٹھ جائیں جو بھی سٹن گورنمنٹ ہم اس کے ساتھ ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی ایک وعدہ کیا تھا بارہ دن ہم جیل کے اندر تھے اس کے بعد کہ لیو ان کیشمنٹ کا ایشو حل کیا جائے گا تو اس مسئلے کو بھی حل کیا جائے تمام ملازمین کے اجتماعی ایشو ہیں ملازمین تھیاری رکھیں اسی ہفتے کے اندر ہم اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے کال دیں گے قائدین اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں آپ تمام ملازمین جو سوشل میڈیا پہ ہیں تیرے بانوں میں جھانکے ہیں کہ کیا آپ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں یہ لڑائی پور امن رہتے ہوئے بحثیت سرکاری ملازم میں واضح کرتا ہے چلوں ہم لوگ پور امن تھے پور امن ہیں پور امن رہیں گے غیر سیاسی تھے غیر سیاسی ہیں غیر سیاسی رہیں گے جو بھی ہماری منتخب حکومت ہے اس کے ساتھ ہے اور ہم نے اسی سے مطالبہ کرنا ہے تو خدارہ ہمارے دیگر جتنے بھی مسائل ہیں اور اداروں کے حوالے سے جو ایشوز ہیں نجکاری کے ہمارے ڈسکوز ہو پوسٹ آفیس ہو یوٹیلٹی سٹورز کے ملازمین کو خراجت حسین پیش کرتا ہوں تمام ملازمین کے لیے زندہ مثال ہے خواہ کشمیر کے لوگ ہوں جب وہ نکلے انہوں نے مطالبات منوائے باہر نکلے تھے یوٹیلٹی سٹورز کے ملازمین چودہ ہزار میں سے بارہ ہزار موجود تھے حکومت کو مطالبہ ماننا پڑا پیڈیلٹی کے بھی تمام ملازمین کو نکلنا پڑے گا آپ کی اپنی لڑائی ہے یہاں پہ تو اپنے حقوق کے لیے ساتھی نہیں نکلتے ہیں یہ ہماری اجتماعی لڑائی ہے میں ساتھیوں کو پھر بتاتا چلوں کہ اگر آگ کسی ایک گھر میں لگی ہے تو وہ آپ کے گھر میں بھی پہنچنی ہے اور مہنگائی کی آگ تو ہر گھر کے اندر لگی ہوئی ہے آپوزیشن تو آپوزیشن جو منتقیب حکومت ہے وہ بھی بجنی کے بیلوں کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے آئے روز بیان جاری کرتے ہیں ریلیف جاری کرتے ہیں مگر سرکاری ملازمین کے لیے ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف جاری نہیں کیا گیا خاص طور پہ جو تنخاؤں کے تفریق کے شکار ملازمین ہیں گریڈ ایک سے چار تو بالخصوص اور ایک سے سولہ کا طبقہ تو انتہائی تیسرا ہے پینشن کے حوالے سے جو ایشو ہے ہر ملازم نے ریٹائر ہونا ہے جمعہ بھر کی جمعہ پونجی جا رہی ہے کل کا جو احتجاج کی کول تھی رہائیوں اور اس کے حوالے سے وہ فیل وقت موخر کی جا رہی ہے لاحے عمل دیں گے مگر پی ڈی 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 کے ساتھیوں کا جو احتجاج پورا من تھا آج بھی پورا من تھے گرفتاریوں کے بعد یہ معاملہ ہوا وہ پورا من احتجاج جاری رہے گا جب تک پی ڈی 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 کا ایشو جو ہے حل نہیں ہوتا آپ تمام ملازمین کے ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں یہ رحمان باجوا فرد واحد یا کسی ایک یونین اسوسییشن کی لڑائی نہیں یہ پاکستان بھر کے تمام سرکاری ملازمین کی لڑائی ہے اور ٹیکسیس کے حوالے سے تو تمام سیلریٹ کلاس کی لڑائی ہے ایک ہی میسیج اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں اور جو میں اکثر کہتا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو یہ اتفاق اتحاد تھا کہ گورنمنٹ نے ہمیں ابھی رہا کیا ہے اگر پی ڈی 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 کے ساتھی اکیلے ہوتے تو شاید ایسا ممکن نہیں تھا ایک ہی پیغام ہے کہ ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں ملازمین اتحاد بہت شکریہ اس میسیج کو شیئر کریں اور ایک دفعہ پھر سے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے دعاوں میں یاد رکھا گھروں میں بیٹھ کے جو مجبوری کی وجہ سے نہیں نکل سکتے تھے سوشل میڈیا پہ آپ نے اپنا کام جاری رکھا مگر اگر مسائل حل کروانے ہم نے خواتنخاؤں کی تفریق کا ایشو ہے پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں ٹیکسس کے حوالے سے معاملات ہیں پینشن کے حوالے سے ریگولرائزیشن ہمیں متحد ہو کہ ایک مٹھی کی طرح اگر نکلیں گے تو مسئلہ لوگا نہیں تو ایک ایک تنکے کی طرح ایک ایک ادارہ ایک ایک ملازم بلکل بے وقت ہے ٹوٹ جائے گا گھٹھی کی صورت میں ہوں گے تو ہم بچیں گے بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سے بہت شکریہ پھر سے سلام پیش کرتا ہوں یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین جنہوں نے اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کیا اور تمام کے لیے وہ ایک مثال انہوں نے قائم کی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین اور پی ڈی 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 کے ملازمین کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں رہتے ہوئے آپ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے